آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے راہنما طریقہ انصاف ولید اقبال کی زمنی انتخاب کے لیے 1931 والٹن روڈ پر انتخابی مہم جاری ہے ولید اقبال نے اہل علاقہ سے ملاقات کی اور ووٹ مانگے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز آقب تنویر سے آقب بتائیے گا کیسا محول ہے آجی بلکل رہنما پاکستان طریقہ انصاف ولید اقبال کی جانب سے این اے 131 والٹن روڈ کوڑے سٹوپ سے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ بھی شروع کی گئی ہے گزستہ جنہوں سے بھی دیکھا جا رہا تھا کہ وہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ بھی برپور طریقے سے چلا بھی رہے تھے ابھی این اے 131 کی ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن جو ولید اقبال ہیں وہ اپنی انتخابی مہم بھی شروع کی ہوئے ہیں اور گر گر جا کے اپنا پیغام بھی دے رہے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ووٹ مانگنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ولید اقبال صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے رینما بھی ہیں اور امیدوار ہیں این اے 131 کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی ٹکٹ کا کیا معاملہ آئے گا اور ان کی جو کیمپین ہے وہ کس طرح سے جاری کتنی زیادہ تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں یہ تیاری پوری ہے جس دن سے عام انتخاب ہوا ہے ختم اس کے بعد سے بہت سی یہاں پہ ایکٹیوٹیز میں جاری رکھا ہے ہم نے کیمپین تو جاری رہی ہے آج زیادہ اس کو زیادہ ہے کیونکہ ستمبر کا مہینہ آج شروع ہو گیا ہے تو اس کو زیادہ ایک سٹیپ اوپر یا ایک مرلہ اوپر لے جایا جا رہا ہے اور زیادہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ اب زمنی انتخاب قریب آ رہا ہے چیرمن عمران خان کا پہلے اس وقت حکم تھا کہ میں یہاں آکے عام انتخاب میں ان کی کیمپین کروں اس کی تعمیل ہوئی اب بھی وزیراعظم عمران خان چیرمن عمران خان کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ سار آنکھوں پر ہوگا اس سے پارٹی کا فائدہ ہی ہوگا اور نقصان تو نہیں نہ ہوتا اور اس لیے کیونکہ پی ایم ایل این نے اپنی کیمپین شبیہ ستائیس جولائی سے شروع کی ہوئی ہے جس دن سے نتیجہ آیا تھا اس کا تو اس نشست کے اوپر جو ہے پہلے بھی بھرپور مقابلہ تھا اب بھی بھرپور مقابلہ ہوگا لیکن یہ میں پور امید ہوں کہ یہ اب نشست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی رہے گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھرپور مقابلہ بلکل ہوا بڑے کم مارجن سے خاجہ ساد رفیق بھی آ رہے تو آپ کو رسپونس عوام کی طرف سے کیسا مل لائے دوٹو دور بھی آپ جا رہے ہیں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں جمہوریت کا حسن تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی مرضی اور اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہو تو یہاں زیادہ تر جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ابھی بھی پہلے بھی اور اب بھی وہ پی ٹی آئی کی ہوایت میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو تو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کچھ جگہوں پر کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے شیئر کو بوٹ دینا ہے ہیں لوگ یہاں پہ جمہوریت کا حسن ہے میں انکار نہیں کرتا کہ ان کی بھی سپورٹ ہے یہاں پہ لیکن ادھر یہاں اس علاقے میں تو دیفنیٹلی ہماری زیادہ سپورٹ پہلے بھی تھی عام انتخاب میں اچھی لیڈ ملی تھی اور اب بھی اچھی لیڈ ملے گی ابھی بڑا اچھا رسپانس ہے بہت شکریہ مرسط موجود تھے ولید اقبال اور وہ کہہ رہے تھے کافی زیادہ پور امید بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اچھا رسپانس کی بات بھی کر رہے ہیں کہ عوام کی جانب سے بڑا اچھا جو رسپانس ہے وہ بھی مل رہا ہے اور انشاءاللہ جو این ایک سو اکتیس کا الیکشن ہے وہ جیت کر دکھائیں گے اسی حلقے سے این ایک سو اکتیس سے جو امید وہا رہے ہیں ان کا بھی جو بازابتہ اعلان تو نہیں ہوا لیکن بہت شکریہ آقیب تنویر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کی